اے این پی کے رینما انہوں نے آج جب ہی ووٹ دیا ہے چبیسی ترمیم کے حوالے سے ان کی تقریر بھی بڑی محصر تھی اور انہوں نے ایک تجویز دی تھی جو ابھی اس مرحلے میں نہیں آئی لیکن مجھے کچھ منسٹرز نے بتایا ہے کہ وہ آئندہ جو ترمیم ہونی ہے اس میں جو صوبے کا نام ہے وہ رکھنے کے حوالے سے اب آپ کے کیا خیالات ہیں لیکن جی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے جس چیز کا انتظار تھا پورے قوم کو اور پھر خصوص قوم کی نمائندی کی کرتے ہوئے ادھر جو میڈیا پرسنیل ہیں جو اپنے کام کی ذمہواری کو سر انجام دیتے ہوئے ہماری یا حکومتی آواز یا اہوانوں کی آواز قوم تک پہنچانے یہ پورے چکر میں سب لوگ میں مبارک بات دیتا ہوں آج کہ الحمدلللہ ایک بہترین قانون آئین عدالت کی لحاظ سے آج پاس ہوئے اور میرے خیال میں تاریخ اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی سینٹ نے اپنا حصہ دے دیئے اب اللہ خیر کرے قومی اسیمڈی کی باری یہ بتائیں یہ چیف جسٹر لاہور سے کے پی میں شفٹ ہو رہا ہے اس پر کیا آپ کا رائے ہوگی میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ نمائندگی ہونی چاہیے اسے قانون آنا چاہیے کیونکہ لاہوری گروپ بدنام ہو گیا تھا بہت زیادہ بدنام ہو گیا تھا وہ ٹرکوں کے فیصلے ساسوما کے فیصلے تو ادھر آپ یقین کریں تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پختون جج آئے ہیں چیف جسٹس آئے ہیں بہترین ان کے کھردار رہے ہیں بہترین فیصلے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آنے والا چیف جسٹس بھی پختون ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہترین فیصلے ہوں گے تو یائیہ فریدی صاحب کی جو فیملی سٹریٹ ہوں ساگر آپ بیانتا ہے دیکھیں یائیہ صاحب ہمارے بہترین گرانے سے کوہارٹ سے اور ان کے گرانہ ساری زندگی پاکستان کی ذات رہے چکے ان کا والد سب ایک سرکاری اس میں ایک تاریخ میں رہے ہیں اور یائیہ فریدی صاحب ایک بہترین کیریکٹر پشار آئی کورٹ کا چیف جسٹس رہے چکے ہیں آپ اس کا وہ دورانیاں دیکھیں اور میں تو آگوں ہوں بزاتے خود اگر میری کوئی ذاتی رہے لے گا تو جو بیٹے ہوئے ججز ہیں ان میں بہترین ترین جج جو ہے وہ یائیہ فریدی صاحب مولانا فضل الرمان صاحب نے جو بڑا اہم رول پلے کیا اور پھر انڈ پے اس میں توفیق پی ٹی آئی نے بائیکارٹ ہی کرنا تھا تو اتنا لمبا پھر کیوں ہوا دیکھیں مولانا صاحب کی کوشش تھی اور خواہش تھی اور ہم اس کو سراتے ہیں اور تمام سولیٹیکل پارٹیز نے بہت بہترین کردار ادا کیے جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے میں نے فلور آف داؤس پہ بھی کہا پہلے دن سے یہ غیر سنجیدہ تھے ان کی میٹنگوں میں بس ہم صرف تقریریں سنیں بہتر گھنٹا گھنٹا باقی ایک گزارش نہ دے ایک سفارش نہ دے اور میں تب سے کہہ رہا تھا کہ ان کا کوئی خواہش نہیں ہے کہ ووٹ میں حصہ ڈالے یہ لوگ نہیں مان رہے تھے آج دنیا کو سامنے آ گیا میں نے تو آج ان کو کہا کہ اگر آپ کل میں حق کو بھی آج لاتے نا تو شاید یہ مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ لے رہے ہیں اس لئے مخالفت کرا دروائز ایک بہترین بل ہے اس بل میں کوئی نکتہ چینی اگر کوئی نکالے میں ماننے کو تیار ہوں اور آہ پارلمان اور جمہوریت کی بلہ دستی کیلئے ہم ہر وقت کھڑے ہوں گے نئے صوبوں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے یا صرف نام کی تبدیلی کیا تک ہونی چاہیے دیکھیں میں نے تو کوئی نئے صوبے کی تجویز نہیں دی میں نے تو صرف پختنخواہ سے خیبر وہ نام بھی تبدیل نہیں ہے ایک زلے کا نام صوبے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ایک پاس کا نام ایسا ہے کہ جیسا ہم پنجاب کو بولنا چورو کر دے گوادر پنجاب آپ گوادر پنجاب ماننے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے خیبر پختنخواہ بھی چلے بولان بلوچستان منا لے ہیدرابات سندھ کر لیں ٹھیک ہے نئے صوبوں کی بات آتی ہے میں ماننے کو تیار ہوں اگر آپ ڈائی ازلا پہ صوبہ آزارہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر جنوبی پنجاب تو بنے گا پھر تو پھر تو جنوبی پنجاب بنے گا پھر تو سندھ سندھ میں دو صوبے بنیں گے پھر تو بلوچستان میں بھی بلوچ اور پختون الگ الگ ہوں گے لہذا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے میں سیکنڈ کروں گا کر لیں تمام صوبوں کو پھر کھول دیں ڈائی ازلا پہ آپ نیا صوبہ بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی اور نہ یہ ممکن ہے ہاں نیتوں سے نیک نیتوں سے دل کو صفائی کر کے پختنخواہ ہمارا ایک تاریخی نام ہے اور ہم وہ نام اپنا چھا رہے ہیں تو اس میں نہ کوئی نئے صوبے کی بات ہے اور نہ اس میں ملی شکریہ